موسیقی آج سے شنبیہ 11 فروری اور سال 2020 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرموش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شارع میں قابض پاکستانی فورسز پر ہونے والے باواملے کی ذمہ داری بلوچ لیوریشن آرمی نے قبول کی ہے پی ٹی ایم کے رہنما ملہ باہرام کو دیگر کئی افراد کے ساتھ لورالائی کے جلسے سے واپسی پر پاکستانی فورسز نے گرفتار کیا ہے بلوچستان میں پیش آنے والے مختلف حاصلات و واقعات میں کئی افراد حلاق و زخمی ہوئے ہیں ریڈیو زرموش کے آج کی نیوز بلوٹوین خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ست علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلق خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ لیوریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں بلوچستان کے علاقے ہر نائے میں قابض پاکستانی فورسز پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ لیوریشن آرمی کے سرمچاروں نے شہرک کے علاقے خوست میں پاکستانی فوج کے گاڑی کو ریموٹ کنٹرول آئی ایڈی سے نشانہ بنایا ترجمان کے مطابق پاکستانی فوج کے گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ شہرک کے علاقے میں گشت پر معمور تھے آئی ایڈی حملے میں فورسز کی ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئے جس کی نتیجے میں تین فوجی اہلکار موقع پر حلاق اور مزید تین زخمی ہوئے نو فروری کو لورلائی میں پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے ارمان لونی کی پہلی برسی اور منظور پشتین کے گرفتاری کے خلاف ایک احتجاجی ریلی اور جلسہ عام منقد کیا گیا جلسہ عام سے خطاب کے دوران اراکین قومی اسیمبلی محسن داور علی وزیر ارمان لونی کی بہن وڑانگا لونی اور دیگر مقررین نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ منظور پشتین کو فوری طور پر رہا کیا جائے ان پر بنائے گئے مقدمات اور گرفتاری غیر آئینی ہے رین کا کہنا تھا کہ ایک برس گزر جانے کے باوجود ارمان لونی کے قتل کی تحقیقات نہ ہونا افسوسناک ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت نقیب اللہ محسود اور ارمان لونی کے لوحکین کو انصاف فراہم کرے دوسری طرف پشتن تحفظ مومنٹ کے رہنما محسن داور نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ منگل کی رات لورالائی سے چمن واپسی پر پی ٹی ایم زلہ چمن کے کارکنوں پر سیکیورٹی اداروں کا بہمانہ تشدد ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے گرفتار شدہ ستارہ کارکنان میں سے گیارہ کو تشدد کے بعد رہا کر دی گئے ہیں جبکہ ملہ بہرام اور قاسم اچکزی لورالائی تھانا اور سردار بسم اللہ حضرت احمد نامالو مقام پر منتقل کر دی گئے ہیں پی ٹی ایم لورالائی کے کوارڈینیٹر عبدالقیوم اطمان خیل کو بھی منگل کی رات نامالو مسلح افراد نے اس کے بھائی عبدالغفار اطمان خیل کے ہمراہ حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے پی ٹی ایم کارکنوں کے مطابق عبدالقیوم اور اس کے بھائی کو پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے لا پتہ کیا ہے ڈام بندر کے علاقے میں سمندر کناری کھڑی کشتی میں آگ لگنے سے پانچ کشتیاں بھی تباہ ہو گئے ہیں وندر کے ساحلی علاقے میں ایک کشتی میں اچانک آگ لگنے کے بعد اس زرد میں آ کر دیگر چار کشتیاں جل گئی ہیں کشتیوں کے جلنے سے ماہگیروں کو لاکھوں روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے ماہگیروں نے حکومت بلوچستان سے اپیل کی ہے ان کی مالی امداد کی جائے اور بلوچستان ماہگیر کو اپریٹیف سوسائٹی سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ماہگیروں کی مدد کے لیے حکومت بلوچستان نے انہیں پین سٹھ کروڑ روپے کی جو گرانٹ فراہم کرنے کا کہا ہے اس سے ماہگیروں کی مدد کی جائے کیج کے علاقے ناصر آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت بلوچی زبان کی شاعر غلام حسین آزر کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان کی سرحدی شہر تفتان میں نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل جبکہ ایک کو زخمی کر دیا ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق مسلح موٹر سائیکل سوار افراد نے ایک گاڑی پر اندادن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا فائرنگ اور قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے مستنگ سے ایک مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے مقامی ذرائق مطابق لاش مستنگ کے علاقے دشت گونڈین سے برامد ہوئی ہے اور لاش کافی پرانا ہونے کی وجہ سے ناقابل شناخت ہے خوزدار کے علاقے سمان کے قریب ٹرالر اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں چار افراد موقع پر حلق جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے حادثے میں حلق افراد کی لاشیں اور زخمی شخص کو ٹیچنگ اسپیتال خوزدار منتقل کیا گیا ہے سبی کی ایریگیشن کالونی سے ایک لڑکی کی لاش برامد ہوئی ہے پولیس سرائے کے مطابق لڑکی کو گولیا مار کر قتل کیا گیا ہے ہب چوکی میں مری چوک کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہے تاہم قتل کے محرکات معلوم نہ ہو سکے ہیں یاروں کے مقام پر موٹر سائیکل اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ایک زخمی ہوا ہے کٹ پتلے حکومت بلوچستان نے اسسسٹنٹ کمیشنر دال بندین کی جانب سے منشیہ تحویل میں لینی اور ڈپٹی کمیشنر چاغی پر ادم تعاون کے الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری آفیسر مقرر کر دیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق صوبہ حکومت نے گریڈ ٹوائنٹی کے آغا تیمور شاہ کو انکوائری آفیسر مقرر کیا ہے جو صوبہ حکومت کے احکامات کے مطابق تحقیقات مکمل کر کے تین روز میں رپورٹ مجاز اتھارٹی کو جمع کروائیں گے یاد رہے چار فروری کو ایسی دالبندین نے لیوی سفورس کی حمراہ فائرنگ کی تبادلے کے بعد بھاری مقدار میں منشیت برامت کرنے کا دعویٰ کیا تھا تاہم بعد ازار ڈی سی چاغی نے لیوی ستھانے کو سامن وصول نہ کرنے اور مقدمہ بھی درج نہ کرنے کی ہدایت کی تھی جس کے بعد یہ معاملہ میڈیا پر آ گیا تھا اور کھٹ پتلی وزیرالہ بلوچستان جام کمال نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا تھا بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان چین اقتصادی رہداری سی پیک کا راستہ جمعہ کشمیر اور لداخ کے علاقوں سے ہو کر گزرتا ہے اور یہ علاقے پاکستان کے غیر قانونی قبضے میں ہیں بھارتی حکومت نے اس سلسلے میں چین سے رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ یہ سرگرمیاں بند کر دیں وزارت خارجہ کی جانب سے لوگ صبح کو دی جانے والی بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ سی پیک بھارت کی علاقے سالمیت اور خود مختاری کے خلاف ہے اس سلسلے میں چین کو بھی کہا گیا ہے کہ رابطہ کاری کے اقدامات پر بین الاقوامی اقدار کا خیال رکھا جائے اور اس میں شفافیت اور مالی ذمہ داری کا احساس بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی علاقے سالمیت خود مختاری اور مساوت کا احترام کیا جائے محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بلوچستان میں مسلہ دھار بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے جبکہ پہلے سے متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کویٹا، قلات، سوراب، مستم، خزدار، آواران، گوادر، قلعہ عبداللہ، زیارت، قلعہ سیفاللہ، یعب، پیشین اور ہر نائے میں بارش سمیت پہاڑوں پر برف باری ہوگی موسیقی یہ تیسارن بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے بندوبست پاکستان خیبر پختونخواہ میں شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں فائرنگ کے نتیجے میں عمر گل ولد عالم خان عمر سترہ سال اور زالی خان ولد زاری خان عمر اٹھارہ سال ہلاک ہوئے ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما علی وزیر اور محسن داور نے واقعے کی مزمت کی ہے اور فوجی آپریشن کی کامیابی پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے بہرین پولیس نے پشتون تحفظ مومنٹ کے اہم کارکن اور پشتو زبان کے شاعر گیلہ من وزیر کو رہا کر دیا ہے گیلہ من کو چند روز قبل بہرین پولیس نے گرفتار کر کے ان پر دہشت گردی کا مقدمہ درچ کیا تھا تاہم اب وہ رہا ہوئے ہیں یہ رہائی زمانت کی صورت میں عمل میں آئی ہے یا پھر گیلہ من وزیر پر الزامات ثابت ہوئے ہیں یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے پاکستانی فوج کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزب سے متاثرہ شمالی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر میران شاہ سے تعلق رکھنے والے تاجروں کا معاویزوں کی ادم ادائیگی کے خلاف دھرمنا گیانویں روز بھی جاری رہا ہے یہ دھرنا پشاور میں خائبر پختوں خواہ اسمبلی کے سامنے جاری ہے متاثرین نے مشترک طور پر حکومتی جرگے کے ساتھ مذاکرہ سے انکار کر کے اپنے مسائل کے حل ہونے تک مستقل طور پر پشاور میں رہنے کے لیے آئندہ کا لا عمل جاری کرتے ہوئے جناب پارک میں خیمے لگانے کا اعلان کیا ہے پاکستان میں پولیس کی جانب سے حال ہی میں میڈیا کو دیے گئے آداد و شمار کے مطابق 31 جنوری 2019 سے لے کر 31 جنوری 2020 کے درمیان سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے 2093 کیسز پولیس کو رپورٹ کیے گئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 753 کیسز کی چارج شیٹ تیار کی گئی ہے 863 کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ 749 عدالت میں زیر سمات ہیں چین میں کرونا وائرس سے مزید 97 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 813 سے بڑھ کر 906 ہو گئی ہے جبکہ پچھلی 24 گھنٹوں میں نئے مروزوں کی تعداد میں بھی 3000 افراد کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد مجموعی تعداد 37000 سے بڑھ کر 40000 ہو گئی ہے جبکہ 3274 بیمار افراد سے حجاب بھی ہوئے ہیں عالمی ادارہ صحت نے امکان ظاہر کیا ہے کہ خطے میں کرونا وائرس کی صورتحال اب مستحقم ہونا شروع ہو گئی ہیں افغانستان کی سرحدی صوبے خوست کے ظلہ نادرشاہ کوٹ میں افغان فورسز نے حملہ کر کے افغان طالبان کے چار افراد کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے افغان میڈیا نے بتایا ہے کہ کاری صیف اللہ نامی اہم طالبان کمانڈر اپنے تین ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے کاری صیف اللہ مذکور زلے میں افغان فورسز کے خلاف کاروائیوں میں ملوث رہا ہے اور کئی عرصے سے افغان فورسز کو مطلوب تھا قطر میں طالبان نے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد اور قطری وزیر خارجے سے ملاقات کی ہے جس میں امن مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا ہے قطر میں طالبان سیاسی دفتر کے ترجمان سحیل شاہین کا کہنا ہے کہ ملہ برادر کی قیادت میں قطر دفتر کے طالبان وفد نے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد اور قطر کے وزیر خارجے سے دوہا میں ملاقات کی ہے ایرانی سپریم کورٹ نے دس سال سے قید قانونی چارج جوئی کے بعد صوبہ البرز کے شہر کرج جیل میں قید سات کردوں کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے ایران میں انسانی حقوق کارکنوں کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے یہ فیصلے بھی سنایا ہے کہ سزائے موت پر جلد از جلد عمل درامت کرایا جائے اراقی سرکردش یا رہنما مقتدہ صدر نے کہا ہے کہ اگر اراق نو منتخب وزیر یعظم محمد توفیق علاوی نے اپنی کابینہ میں الہشد ملیشیا سے منسلک کسی بھی شخصیت کو وزارت دے دی تو ہم علاوی کی حکومت کو تین دن میں گرا دیں گے بھارتی ریاست اتر پردش کے وزیر راگو راج سنگھ نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں بھرکہ پہننے پر پابندی آئد کی جائے بھارتی وزیر نے اپنے مطالبے میں یہ بھی کہا ہے کہ دہشتگرد اپنی شناخت چھپانے کے لیے بھرکے کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور دہشتگرد بھرکہ پہن کر بہ آسانی ہمارے ملک میں گھس سکتے ہیں اور بھارت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مصر کے شہر سینہ میں مسلح افراد کے ایک گروپ نے ایک فوجی مرکز پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ فوجی اہلکار حلاق ہوئے ہیں مصر کے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سینہ کے علاقے میں فوجی مرکز پر حملے میں پانچ اہلکار حلاق ہوئے ہیں جبکہ جوابی فائرنگ سے درجنوں افراد مارے گئے ہیں شامی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے حلب اور ادلب کے دہی علاقوں میں ساٹھ مربع کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ واپس اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے شام میں انسانی حقوق کے نگران گروپ المرسد کے مطابق اسٹریٹیجک اہمیت کے حامل دمشق حلب بین الاقوامی موٹروے ایم فائف پر حکومتی فوج کے مکمل کنٹرول میں صرف دو کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے بشار حکومت کے میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ ادلب صوبے کا تقریباً پچاس فیصد حصہ حکومتی فوج کے کنٹرول میں آ چکا ہے ادلب میں المرسد گروپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران ترکی کی افواج نے ادلب اور حلب کے دہی علاقوں میں اپنے ہزاروں فوجی تائینات کر دیے ہیں اور شامی فوج کے خلاف ایک وسیع آپریشن کی تیاری کر رہی ہے ترکی نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر شام کے شمال مغرب سے متعلق محفوظ زون کے امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہی تو انکرہ پلان بی یعنی ایکشن پر عمل درامت شروع کر دے گا فرانس میں پھیلی جیکٹ تحریک کے حامیوں کی مسلسل پین سٹھویں ہفتے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہریں جاری رہے ہیں تحریکی حامیوں کے مظاہروں میں شریک لوگوں پر فرانس کی پولیس نے طاقت کا استعمال کر کے ان پر وارٹر کینان استعمال کیے ہیں اور ربڑ کی گولیاں بھی چلائی ہیں پولیس نے صرف پیرس میں تیس سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا ہے امریکی ریاست جارجیا میں ایک چھوٹا جیٹ تیارہ پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت چار افراد ہلاک ہوئے ہیں ریاست جارجیا کے کاؤنٹی گورڈن میں تیارہ کا پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا امریکی ریاست نیو یار کے شہری حکام نے کہا ہے کہ ایک مسلح شخص نے ایک پولیس چوکی میں گھس کر فائرنگ کی ہے جس سے ایک پولیس افسر ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے یاد رہے اسی علاقے میں اسی واقعے سے بارہ گھنٹے قبل پولیس کی ایک گاڑی پر حملہ ہوا تھا جس میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا تھا آج کی نیوز پولیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تیرے ایک زرمبر سے قبریں انسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں